اسلام علیکم نامستے سسریع کال کیسے آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے اور جناب میں بھی بلکل خیریت سے ہوں کرکٹ ڈراما حاضر ہے اور راشد حسین کرکٹ ڈراما کے ساتھ حاضر ہے تو بات کریں گے جناب گمرا اور شامی نے مان لیا سچن کی بات کیل راہل نے دی ہے ورات کو پیار کی جب بھی اور جناب روہد اور عشان کی کمی محسوس نہیں ہوگی انڈیا کو گنگولی نے سپورٹ کیا ہے روہد کے فیصلے کو اور ممبئی انڈینز کی طرف سے کھیلنے کو پاکستان کو ورلڈ کپ کی مذبانی مل سکتی ہے آئی سی سی نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے باقعدہ درخواست کی ہے 2023 کے سیڈ 2031 کے درمیان ورلڈ کپ کی مذبانی کی خواہش ظاہر کی ہے پاکستان نے باقعدہ درخواست دی ہے اور امید ہے کہ پاکستان کو میگا ایونٹ میں سے کسی کی مذبانی مل جائے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے اور بابر آزم جناب بلکل تیار ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کپتانی کا بوجھ نہیں لیں گے کپتانی کریں گے لیکن ٹیم کوئی لیے کھیلتے بھی رہیں گے اور اچھی پرفارمنس ہی اچھی کپتانی کی دلیل ہوگی یہ اور بہت کچھ ہے تو جناب آخر تک دیکھے گا اور ہم کوشش کریں گی کہ ساری خبروں کو تفصیل سے بیان کریں تو سب سے پہلے تو خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان کو ملنے والی ہے ورلڈ کپ کی مذبانی اب تک پاکستان کو تو بڑی ٹیمیں آنے کے لیے تیار بھی نہیں تھی لیکن اب آئی سی سی نے کہا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کی مذبانی کا خواہش مند ہے اور اگر ورلڈ کپ پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ یقینا پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خبر ہوگی اور وسیم خان کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کو میگا ایونٹ کی مذبانی نہ دی جائے دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کا مذبان بھی پاکستان تھا لیکن پھر حالات جس طرح سے ہو گئے تھے اور جو صورتحال بنی تھی اس میں پاکستان سے مذبانی نہیں لے لی گئی تھی اب پاکستان کوئیٹ کے حالات بلکل بہتر ہو گئے ہیں تمام ٹیم میں پاکستان آ رہی ہیں پی ایس سل کا شاندار پاکستان میں انعقاد کیا گیا اس کے بعد پاکستان کو مذبانی نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں بنتی بھارت کی کرکٹ جناب ظاہر سی بات ہے بہت سے مسائل کا شکار ہے اور ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جناب ٹیم میں گروپنگ ہے عشان شرما اور روہد شرما کو لے کے بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب روہد اور عشان جو ہیں وہ سیاست کی نظر ہو گئے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی غلطی ہے روہد کو آئی پیل کے میچز نہیں کھیلنے چاہیے تھے اور ٹیم کے ساتھ جانا چاہیے تھا ٹیم کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا کافی بحث ہو رہی ہے اور کافی بات ہو رہی ہے تو سوال کا جواب خود گنگولی نے دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ روہد میں آئی پیل کھیلی اور آئی پیل انڈیا کا ایونٹ ہے انڈیا کا تہوار ہے انڈیا کا سب سے امپورٹنٹ ٹورنمنٹ ہے اگر انہوں نے کھیلا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ بی سی سے کوئی ایکشن لے یا کوئی فیصلہ کرے یقیناً وہ بھارت کا ٹورنمنٹ تھا اور بھارت کی طرف سے کھیلے ہیں وہ گنگولی کہتے ہیں کہ اس پہ تو کوئی چرچہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی اگر کئی چرچہ کر رہا ہے تو اسے آپ کو کریکٹ کر لینا چاہیے پھر جناب سچن نے بھی ایک بہت ماہرانہ تجویز دیا اور یقیناً گارڈ آف کرکٹ ہے سچن ٹنڈول کر اور سچن کی بات سن لی ہے شامی اور بھومرا نے اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈرائیو ان کی شورٹس ہے سب سے بہترین سٹیو سمیت کی تو ان کو ڈرائیو کھلائیں فیفت اسٹرم پہ بالنگ کروائیں اور فیفت اسٹرم کی لائن پہ اگر بالنگ کرائیں گے تو سٹیو سمیت کو جلدی آؤٹ کر لیں گے آسٹریلین میڈا کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے وینگر نے جناب آؤٹ کیا سمیت کو شورٹ پچ پہ اسی طرح سے اگر شورٹ پچ کروائے جائے تو سٹیو سمیت کی جلدی وکٹین لے لی جائیں گے سٹیو سمیت یقیناً انڈیے کی خلاف سینسریوں پہ سینسیہ بنانے کی مہارت رکھتے ہیں اور انڈیے کے خلاف کھیلتے ہوئے تو وہ وکٹ پہ جم جاتے ہیں اور اچھے رنڈ بناتے ہیں انڈیان پیسرز کی خلاف ان کو اچھا کھیلنے کا تجربہ ہے اسی کو دیکھتے ہوئے سچنٹ انڈول کرنے مشورہ دیا ہے بھارتی بالرز کو کہ وہ سٹیو سمیت کی وکٹ لینے کے لیے فیفت اسٹرم کی لائن پہ بال کرائیں گے تو زیادہ جلدی آؤٹ کر لیں گے اور شروع میں اگر ایک لائن اور لین پہ بالنگ کرائی جاتی ہے تو یقیناً اس کا بہت فائدہ ہوگا اور اس فائدے سے جتنی جلدی سٹیو سمیت کو آؤٹ کریں گے جتنی جلدی ڈیویڈ وارنر کو آؤٹ کریں گے جتنی جلدی لبشینک کو آؤٹ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھومرا اور شامی بلکل تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گوڈ آف کرکٹ کی بات نہ ماننا تو یقیناً اہمکانہ حرکت ہوگی اور وہ سچن کی بات کو بغور سن رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سچن کی بات نہ ماننا تو ایک ایسے ہی عجیب و غریب بات ہوگی تو سچن کی لائن پہ بھی انہوں نے ابھی سے پریکٹس شروع کر دی ہے شارٹ بولوں پہ بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے بھومرا اور شامی کا ٹارگٹ یہی تین بیٹسمن ہوں گے گو آسٹریلیا کی ٹیم میں کافی اچھے کھلاڑی موجود ہیں کچھ نئے کھلاڑی آئے ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو آسٹریلیا کی ٹیم کافی سٹرانگ ہے ہوم گراؤنڈ ہے ٹیم پین کو تو ابھی سے ہی جو ہے انتقام کی خوشی منانے شروع کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بھولے جب انڈیا آسٹریلیا آئے تھی اور جس طرح سے ان کو شکست ہوئی تھی اب ان کے پاس تمام ہتھیار موجود ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور انڈیا کو شکست دے کے اپنی جو ہے انتقام کیا کو تھنڈا کریں گے دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اب ایک ایسی ٹیم ہے جو صورتحال ماضی میں آسٹریلیا کے ساتھ تھی وہی صورتحال تقریباً اس وقت بھارت کے ساتھ ہے ٹیسٹ سیریز میں ویراد کھولی نے ویسے تو کہا ہے کہ وہ دوسرے ٹیسٹ کے بعد واپس آ جائیں گے لیکن کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ شاید ویراد کھولی پہلا ٹیسٹ بھی نہ کھیلیں اور شاید پہلا ٹیسٹ سے پہلے ہی واپس سپلوڑ جائیں جو ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہو لیکن ایسی اطلاعات ہیں کہ شاید کچھ وقت سے پہلے اگر ان کے گھر بچے کی ولادت ہو سکتی ہے اور ڈاکٹرز نے شاید اس کا اشارہ بھی کی ہے تو پھر ویراد کھولی شاید پہلا ٹیسٹ بھی نہ کھیلیں اور وقت سے پہلے آ جائیں تو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کیل راول نے کہا ہے کہ وہ تمام رسپونسیبلیٹی لینے کے لئے تیار ہیں اور انہوں نے ویراد کو پورا یقین دلایا ہے کہ ان کی ادم موجودگی میں ٹیم کے مسائل کو سے برپور طریقے سے نمٹیں گے اور اگر بیٹنگ کی بات ہے تو وہ یقیناً ذمہ داری سے زیادہ ذمہ داری سے کھیلیں گے کیونکہ جب روحت نہیں ہوں گے ویراد نہیں ہوں گے تو انہیں معلوم ہے کہ انڈین بیٹنگ ان پر انڈین شائکین چاہتے ہیں کہ وہ اچھی بیٹنگ کرے اور وہ ٹیسٹ میچ میں بہت اچھی بیٹنگ کرنے کی پوری کوشش کریں گے وہ ویسے ہی عطایا سے تو ویسے ہی ٹرپل سینچری کی بات کر سکتے اور اگر وہ ٹرپل سینچرییاں نہیں بھی بناتے تو کم از کم دو تین اگر سینچرییاں بنا دیتے ہیں تو یہ بھی انڈیا کے بہت کام آنے والی ہے اور اگر وہ اوپن کرتے ہیں اور زیادہ دیر وکٹ پر سٹی کرتے ہیں تو یہ بھی انڈیا کے لئے ایک بلیسنگ ہوگی اور نوجوان کھلاڑیوں کے لئے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ٹیسٹ ٹیم میں اپنی جگہ بنائیں جب روہت نہیں ہوں گے جب ورات نہیں ہوں گے تو یقیناً ایک اچھا موقع ہوگا نوجوان کھلاڑیوں کے لئے پارتیف کے لئے اسپیشلی ایک بلیسنگ بلیسنگ بھی بن سکتی ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کے خلاف تو وہ اچھا نہیں کھلے تھے میانک اگر وال کے لئے بھی ایک اچھی بلیسنگ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اچھی ننگ کھلیں چتشور پجارہ، اجنکی ارہانے اور کل راہل کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ان کو وکٹ پر سٹیک کر کے اچھے رن بنانا بہت زیادہ ضروری ہے لاسٹ سیریس میں بھی چتشور پجارہ نے کافی اچھی بیٹنگ کی تھی تو اس وقت انڈیا کو انہی تین بیٹسپنوں پر رلائے کرنا پڑے گا اور یقینا یہ ایک مشکل بات ہوگی بابر آزم نے پاکستانی چینلز کو انٹرویو دیئے اور پاکستانی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جناب وہ بالکل تیار ہیں کیپٹنسی کے لئے اور وہ کپتانی کو بوجھنی سمجھتے انجوائے کر رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ بھی ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں بابر کہتے ہیں کہ وہ خود کو کین نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا وراد کولی سے کوئی بھی مقابلہ ہے ہاں وہ عالمی رنکنگ میں اپنے آپ کو نمبر ون ضرور دیکھنا چاہتے ہیں وہ یقینا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ وراد کولی کو گریٹ کرکٹر سمجھتے ہیں جس طرح سے لوگ سٹیو سمجھت کی بات کرتے ہیں جس طرح سے کین ویلیم سن کو اہمیت دی جاتی ہے ویسے ہی لوگ میرے بارے میں بھی بات کریں لیکن وہ بات اس وقت کریں جب میں ان کے لیول کا کرکٹر بن جاؤں ابھی میری پوری توجہ صرف اپنی کارکردگی پہ ہے تاکہ میں پاکستان کے لئے اچھی نہیں کھیلوں کپتانی ایک ایکسٹرا سی بات ہوتی ہے اصل میں کھلاڑی کو بہرحال وہ کپتان ہو یا کپتان نہ ہو اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوتی ہے اپنی ٹیم کو کامیاب کروانے کے لئے ایز ایک کھلاڑی بھی وہ کھیلتے تھے اور اب ایز ایک کپتان وہ کھیلیں گے اور اس کا کوئی ایکسٹرا پریشر نہیں لیں گے جیسے وہ ماضی میں ایک کھلاڑی کی حیثیت سے کھیلتے تھے ویسے ہی اب کپتان کی حیثیت سے بھی ویسے ہی کھیلیں گے اور اپنے ساتھی کرکٹروں کو ایکول سمجھتے ہیں اور وہ یہ نہیں تبدیل ہو جائے کسی کو نہیں پتا ہوتا لہٰذا اب وہ اور اچھے تعلقات بنائیں گے کھلاڑیوں سے اور اچھے سے ان کو بک اپ کریں گے ان کی مدد کریں گے سینئرز کی اس وقت ٹیم کو یقیناً ضرورت ہے لیکن اب اتفاق کہیں کہ ایسر شفیق ان کے پاس دستیاب نہیں ہے صرف دو ٹیم میں سینئر ہیں سرفراز اور ایسر ایڈی اور ان کی خواہش ہوگی کہ ان سے زیادہ سیادہ مشورہ کریں سرفراز نے ماضی میں بھی ان کو بہت کچھ سکھایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مستقل میں بھی ان سے بہت کچھ سیکھیں گے تو بہت ان کی توجہ اس پہ رہے گی بات اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں خیال سے بات کر لیں کہ انگلینڈ کی جو سیریز ہے اس میں پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز ہوں گے چار ٹیسٹ اور ٹین ونڈے کھیلے گا گنگولی کہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم پوری طریقے سے تیار ہے اور بھارت میں ہی تمام ایونٹ کروانا ان کی پہلی ترجی ہوگی اگر صورتحال ایسی رہی تو یو اے یا کسی اور ایونٹ پہ بھی ایونٹ کروائے جا سکتے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی پیل ہو یا بھارت کی کوئی سیریز ہو اگر بھارت میں نہیں ہو رہی تو یقینا یہ کافی مسئلے کی بات ہے اور موجودہ صورتحال میں کئی آپشن موجود ہیں آئی پیل بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ضرورت نہ پڑے ان کے امید ہے کہ سب کچھ کشل منگل ہو جائے گا سب کچھ بہتر ہو جائے گا تو آئی پیل یقینا پورا کا پورا وہ چاہیں گے کہ بھارت میں ہو اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو سیریز ہے انگلینڈ کی وہ بھی جناب انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہو بھارتی گراؤنڈ میں اور اس کے لیے بائیو سیکیور بابلز اور دیگر تمام حالات دیکھ رہے ہیں اور جو ان شہر اس وقت کووٹ سے کم متاثر ہوں گے ان کی کوشش ہوگی کہ کم از کم وہاں پہ انگلینڈ کی مذبانی کی جائے اگر یہ صورتحال نہ ہوئی تو یوں ہی بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے لیکن پھر الحال ان کی تمام ترخواہش یہی ہے کہ انگلینڈ میں ٹورنمنٹ کروایا جائے انگلینڈ میں سیریز ہو انگلینڈ میں آئی پیل ہو اور بھارت تمام کپنی کرکٹ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلے مجھے اجازت دیجئے راشد حسین آپ کے ساتھ تھا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے اجازت دیجئے اسلام علیکم نامستے